آلی وڈ کے ایک بڑی فلم تھی پتھر کے سنم جس میں منوج کمار نے ہیرو کا کردار دا کیا تھا اس فلم میں وہ بھی بہت سے گلوکار تھے لیکن پتھر کے سنم ایک ٹائٹل سونگ تھا جس کو سلطان پوری مجرور سلطان پوری جنتا ہوئے مشہور نخمہ نگار تھے انہوں نے لکھا تھا اور یہ گانہ بڑا جذباتی تھا اور اس گانے کے لیے موسیقار کو ایسی ہی آواز کی جو تھی خواہش تھی کہ جس کی آواز میں درد بھی ہو جذباتیت بھی ہو اور اس گانے کے اوپر سوٹ کر سکے ویسی تو اس گانے میں اس فلم میں آشا بوسلیو نے بھی گانے گائے لطا منگیشکر جی نے بھی گانے گائے اور اس کے بعد محمد رفی صاحب نے بھی گانے گائے اور مکیش نے بھی ایک گانہ گایا اور وہ گانہ بڑا مشہور تھا اور وہ گانہ تھا اوفیے متوالی چال اور اس میں جو گانہ گایا لطا جی نے گانہ گایا وہ محبوب میرے محبوب پر ہے یہ بڑے سپر ہٹ سانگ تھے لیکن سرم پتھر کے سرم جو فلم تھی اور اس کا ٹائٹل سانگ تھا اس کے لیے لکشمی کانت پیارے لار جو ایک عظیم موسیقا تھے ان کو کسی اور آواز کی خواہیش تھی منوش کمار چاہتے تھے کہ یہ گانا مکیش کہیں کیونکہ وہی ان کی آواز کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ فلموں میں کافی مکیش نے منوش کمار کے جو پلے بیک سنگر کے طور پر ایک کام کیا تھا لیکن لکشمی کانت پیارے لار یہ نہیں چاہتے تھے وہ کوئی اور آواز چاہتے تھے اور وہ آواز محمد رفی صاحب کی تھی لیکن منوش کمار مکیش سے یہ گانا گانا گوانا چاہتے تھے حالانکہ مکیش سے فلم میں گانا بھی گایا لیکن لکشمی کانت پیارے لار اور منوش کمار کے درمیان دونوں میں انبن ہوگی اور دونوں میں گرما سڑتی بھی ہوگی اور دونوں میں اگر موسیقار اور ہیرو کے درمیان انبن ہو جائے تو فلم کیسے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے لیکن لکشمی کانت پیارے لار باسد تھے کہ یہ گانا محمد رفی صاحب ہی گائیں گے جبکہ منوش کمار باسد تھے کہ یہ جو گانا ہے یہ مکیش گائیں گے دیڈ لوگ پر قرار تھا اور پوری فلم شوٹنگ کا جو شدور تھا وہ متاثر ہو رہا تھا اور روزانہ شوٹنگ کا ٹائم ہوتا تھا لیکن ان دونوں کے انبن کی ویسے وہ جو ٹیک اپ ہو جاتا تھا بغیر شوٹنگ کے ہی فلم کی جو ہوتی تھی ڈیٹ ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی شوٹنگ نہیں ہو پاری تھی اور وجہ صرف یہ تھی کہ محمد رفی صاحب یا مکیش صاحب پتھر کے سنم کا ٹائمٹل سونگ گائے گی باران یہ بات پروڈیوسر اور ٹریکٹر تک جا پہنچی تو انہوں نے ان کو کٹھا کیا پوری جو ٹریک میں موسیقار تھے ہیرو تھے اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو کٹھا کیا اور کہا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے فلم آگے کیوں نہیں بڑی تو ان کے آگے یہ موتہ رکھا گیا لیکن دونوں نے ہی اس ماملے میں آنے سے انکار کر دییا اور نے کہا یہ موسیقار کا ماملہ ہے یہ جو ہے یہ موسیقار کا ماملہ یہ لوگ آپ جانے ہمیں تو فلم آئے اچھی چاہیے اور اچھی تکمیل تک جائیے کیونکہ مجیزہ کا ماملہ آپ لوہوں کا ہے ہیرو کا ہے یہ موسیقار کا ہے دوزارے بعد ہیرو اس میں تھوڑا سا اس لیے آ جاتا ہے انہیں یہ کام تو موسیقار کئی ہوتا ہے لیکن ہیرو اس میں اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اس کی بھی فیس اس کا آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی اس کا انٹرسٹ برک ہو جاتا ہے کہ کس کی آواز میرے اوپر زیادہ سوٹ کرے گی تو کیونکہ یہ بھی اس میں بھی ہیرو کی بھی تھوڑی سی ہوتی ہے اپنائیوت ہوتی ہے اس ویسے ہیرو چاہتا ہے کہ ذرا موسیقار بھی جو ہوں میری خواہش کے مطابق ہو لیکن موسیقار تو موسیقار کا دارہ لیکن دونوں کے درمیٹ ہنڈی ہوئی تھی پروڈیس اور ڈریکٹر نے ان معاملے میں داخل کرنے سے انکار کر دیا پھر منوش کمار کو بیک فٹ پہ جانا پڑا لکشمی کاند پیارے لال جیتے کیس جیتے اور انہوں نے محمد رفی صاحب سے گانا گوایا پتھر کے سنم کا ٹائٹل سانگ اور جب یہ گانا ریلیز ہوئی فلم ریلیز ہوئی تو اس فلم نے کہ گانا نے دھوم مچا دی بلوک پاسٹر ہوگی ہر شخص اس گانے کی طریف کار تھا ہر شخص کی زبان پر یہ گانا تھا پتھر کے سنم کا ٹائٹل سانگ تو منوش کمار یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ واقعی ہی لکشمی کاند پیارے لال جی نے درست ہی کہا تھا کہ اس گانے کے ساتھ محمد رفی کے علاوہ کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو محمد رفی صاحب تو محمد رفی صاحب تھے وہ بالی پوڈ میں بڑے آجسی کے طور پر جاتے تھے آجس بندے کے طور پر جانے جاتے تھے مجھے ماف کریں کیوں یہ مجھ سے پاپ کرواتے ہیں لیکن لکشمی کاند پیارے لال نے مروش کمار کو پہلے ہی اقاع کر دیا تھا کہ اگر اس گانے کے ساتھ کوئی انصاف کر سکتا ہے حالانکہ آشا بوسلے کا بھی اس کو بڑا نام تھا لتا جی تو پھر لتا جی تھی اور اس کے بعد مکیش بھی اپنے عروض پر تھے لیکن لکشمی کاند پیارے لال نے کہا کہ اس گانے کے ساتھ نہ لتا جی انصاف کر بائیں گے محمد رفی صاحب یہاں محمد رفی صاحب نے انصاف کر کے دکھایا آپ سے بلا کرتا ہوگے